سنس میں ہم سوڑی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بول کریزی ساچ میں بات کر رہا ہوں شارو خان کے بارے میں اور دلائن کین کے بارے میں جی ہاں آپ سوچھو گئے کہیں نہ کہیں دو الگ چیزوں کی بات کر رہا ہوں لیکن نہیں دونوں ایک ہی چیزوں کی بات کر رہا ہوں چونکہ شارو خان اور ان کے بیٹے آرین نے اپنی آواز دیتی ہندی ورزن کے لیے دلائن کین کے لیے اور یہ فلم باکس اپس پر جھنڈے گاڑ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا کریٹ شارو خان اور ان کے بیٹے کو جاتا ہے اور باقی ایکٹرز بھی ہے بہت مین کر ایکٹرز کو ان کا اور ان کے بیٹے کا ہی رائے اور یہاں پر بات کی جو ہے دلائن کین کے لیے کریکشنز کے بارے میں بھارت کے تو نیکٹ لیشنز اس کا تیس کوڑ کے اوپر آرہا دو دن کا جی ہاں مزاق نہیں کر رہا ہوں لائن کین نے پہلے دن 11.06 کوڑ ہی کمائی کی یعنی کی گیار کوڑ کے اوپر دوسرے میں اس فرم نے 19.15 کوڑ کی کمائی کی یعنی کی پچاسی سے نبی پرسند تک کا گروٹ دیکھنے کو ملا ہے اس فرم کو فرس سے سیکنڈ ڈے کی بیچ میں اور ان جس ٹو دیز اس فرم ہیس کلیکٹڈ 30.21 کوڑ جی ہاں تیس دشند دو ایک کروڑ اب اتنا ساف ہے یہ فرم بیس سے کس کوڑ تک کمائی کی اور یہ اکیام باوک کروڑ تک کچھ جاکت آکڑا پہنچے گا آفٹر 3 ڈیز that means یہاں پر شاروک خان کے آواز آنے سے اس فرم میں جان آ چکی ہے اور بچے بڑے سب ہی اس فرم کو پسند کر رہے ہیں اور آہ ای ٹھنک یہ ہی ایک خاص بات ہوتے ایک فرم کی اور یعنی کی شاروک خان کا جو کافی وقت کے بعد ہم ایک دیکھنے کا سپنا تھا سکرین پر وہ دیکھ تو نہیں پائے لیکن ہاں ان کی آواز ضرور فرمز سن رہے ہیں اور انجور کر رہے ہیں وہ بھی سنبھا ان کے جو مفازہ ایتھ کی نام لیتا رہی یہاں بہت سارے کریکٹرز دیتے ہیں مجھے بھی یاد نہیں آیا چھنا کا نام میں نے حال فرمہ اوریجن فلم بھی ریکھی تھی وہ مجھے مزا آیا تھا تو میں بھی اسے فلم کو جو سے رہے ہوں گا پہرل آپ کتنے خوش ہے اس خبر سے ضرور بتائیے کہ یہ شاروک خان کی مست دماغیتا انکیو ہوئی ہے ایسے اوروی سے ہی زیرو کے بعد ضرور بتائیے گا اور ان کے لئے مجھے رہے ہیں اور ان کے لئے مجھے رہے ہیں